اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ بڑی نیوز اپ ڈیٹ لے کے آج جو کہا ہوں پاکستان نے ایک اور سپیشل لائز کیمپ پر لگا دیا ہے اور وہ بھی سرلنگ کنسلی سے پہلے کون کون شامل اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں عمر گل صاحب نے محمد عامر کی کافی یہاں پر ڈانڈ ڈپٹ کی ہے اور اس کو کافیت باتی سنا یہ اب کیا کہا اس کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں یہاں پر بابر آزم اور محمد رزوان صاحب جو کیمپ لگا ہوا ہے اس کو اٹینڈ نہیں کر پائیں گے کس وجہ سے نئے اٹینڈ کر پائیں گے اس کو یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں اور یہاں پر ہم بات کرنے والے ہیں آخر میں پاکستان اور سرلنگا کا جو او ڈی آئی سریز ہے اس کے بارے میں کچھ نیوز آ رہی کہ وہ کینسل ہونے والے ہیں کیوں ہو رہا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو اگر آپ چینل پر ہیں جون کو سبسکرائب کر رہے بڑی کو لائک ضرور کیجئے گا سب سے پھرے جون ہوں سے وہ تو یہ ہے کہ سرلنگا کے خلاف ہمارا جو ونڈے سریز کیلہ جا رہا تھا اس سریز پہ بادل پھر گئے بارش ہونے والی ہے مطلب وہ سریز اب نہیں ہوگا جی ہاں آپ نے صحیح سنا او ڈی آئی جو سریز تھا جون کے مینے میں جو امکاناتیں وہ اب بلکل نہیں رہے اور پاکستان اور سرلنگا درمان میں کوئی بھی او ڈی آئی سریز یہاں پر کیلہ نہیں جائے گا بلکہ یہاں پر صرف ایک ٹیسٹ سریز ہی کیلہ جائے گا تو یہ کافی زیادہ دکھ والی بات ہے کیونکہ پاکستان کا آگے ابھی کوئی بھی یہاں پر سریز نہیں ہے افغانستان کے خلاف جو سریز تھا وہ بھی کافیز ہے یہاں پر شکوک شباد کا یہاں پر حامل ہے اس کے بارے میں کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے اور ابھی جو سرلنگا کے خلاف جو او ڈی آئی سریز ہے اب وہ بھی یہاں پر کینسر ہو چکا ہے بہت زیادہ بات ہے اب وہ کیا ریزنز ہے ایڈونڈ نو لیکن سریز جو اب نہیں ہوگا اور اس پر مجھے کافیز دکھ ہے کیونکہ ایشیا کا پار ہے ورلڈ کا پار ہے ہماری کوئی پرپریشن ہی نہیں ہے اور یہ ایک دو سریز سے جو سی ہمیں پرپیر ہو سکتے تھے لیکن اب وہ بھی نہیں ہوگی تو اللہ خیر کرے آگے پلیئر بسٹی ٹوینٹ اسکیل رہے ہیں اور اور تو ہمارا کچھ بنی نہیں رہا پلیئرز کا تو دیکھتے ہیں کوئی اور سریز یہاں پر پلان کرتے ہیں پی سی بھی آنے ہی کرتے ہیں لیکن کرنا تو چاہیے اس کے علاوے یہاں پر عمر گول صاحب نے محمد عامر صاحب کو کافی زیادہ آپ پر ڈانٹ آئے کافی زیادہ ان کو باتی کی نصیتی کی ہے ان نے محمد عامر کو مخاطب کیا کہ آپ جو ہے وہ آپ لوگوں کو ریسائز کرتے ہو کوئی جو ریسائز کرتے ہو اس سے بہتر ہے کہ آپ خود پہ یقین رکھتے ہو خود پہ یہاں پر کام کرتے اور خود کو فیٹ رکھتے اور یہ نوبت نہ آنے دیتے کہ جو منیجمنٹ ہے وہ آپ کو ٹیم سے باہر کرتی آئیسا ٹائم آپ آنے نہ دیتے اور آپ نے اپنے ٹائم سے پر لیٹائیمنٹ لے لی ہے جس کا کوئی بھی ہاں پر سنس نہیں بنتا آپ نے بہت غلط کام کیا ہے یہ آپ کے اپنی ذمہ داریاں آپ کے اپنی غلطی کو رہے ہیں آپ نے ایمیچور یہاں پر ریٹائیمنٹ لے لی ہے اور اس کے لئے اپنے آپ پر کام نہیں کیا آپ نے اور منیجمنٹ نے جب آپ کو نکال دیا تو آپ کو کرتی سائز کر رہے ہیں آپ کا کرتی سائز کرنا بلکل بھی بند نہیں بند پا رہا ہے کس بھی انگل سے آپ میجن کو کرتی سائز نہیں کر پائیں گے اور اس کا کوئی بیسنس نہیں بنتا لہذا اپنے آپ پر فوکس کیجئے گا ریٹائیمنٹ آلریڈی آپ لے چکے ہیں اور آپ ایسی بات ہے جس کا کوئی بھی یہاں پر مطلب نہیں ہے محمد عمر گول محمد صاحب یہاں پر مطلب بہت بات سنائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بلکل صحیح کیا ہے محمد عمر ہر وقت یہاں پر چیڑ چارٹ کرتے رہتے ہیں ہر ایک پلیئر کے ساتھ یہ نہیں دیکھتے کہ اس پلیئر کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا ابھی محمد عمر نے جو بابر آزم کی بارے میں بات کی تھی کہ بابر آزم ورلڈ کا بہترین پلیئر نہیں وہ صرف پاکستان کا بہترین پلیئر ہے ورلڈ کا بہترین پلیئر ویراد کولی ہے یہاں پر کوئی سٹیٹ میرے کوئی سینس نہیں بنتا کوئی یہاں پر مطلب نہیں نکلتا کیا ضرورت ہے آپ کی آپ کی بولنے سے کون سا وہ زیرو ہو جائے گا یا کون سا آپ ہیرو ہو جائے گا لیکن آپ نے پھر بھی ٹانگ اڈانی یا خود کو لائم لائٹ میں رکنا ہے بابر آزم کا سہارہ لیتے ہو یہ تو آپ کا حال ہو چکا ہے اگری نیوز نکل کے سامنے آرہی کی پی سی بی نے ایک کیمپ یہاں پر آرگنائز کیا ہے سپیشلائز کیمپ لگایا گیا وہ بھی سرلنکا ٹور سے پہلے میں آپ کو بت ہے اس طرح وہ تو آپ کینسل ہو چکا ہے لیکن جو ٹیسٹریز کھیلا جا رہا ہے اس کے بعد بعد یہاں پر آپ جو کیمپ ہے وہ لگا دیا پی سی بی نے اور کافی ہمارے سارے جو سٹار ہیں وہ پلیئر ہیں وہ کھیل رہے ہیں لیکن یہاں پر بیڈ نیوز یہ ہے کہ ہمارے جو بابر آزم اور محمد رزوان صاحب وہ نہیں جوائن کار پائیں گے کیونکہ یہ دونوں جو پلیئر صاحبان ہیں یہ حج ادا کرنے جا رہے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ بابر آزم فخر زمان محمد رزوان فہیم اش اور سخار احمد جو ہے وہ سب بھاج کرنے جائیں گے لیکن یہاں پر محمد نواز بھی اس کو اٹین نہیں کر پائیں کیونکہ ان کو انگلی کا تھوڑا سا مسئلہ ہو چکا ہے اور صرف احمد صاحب کہتے ہیں کہ میرے اپنے فیملی کمیٹمنٹ ہے زادی کمیٹمنٹ ہے جس کے وجہ سے میں یہ جو کیمپ ہے جوائن نہیں کر پائیں گے باقی جو پلیئرز ہے وہ یہاں پر کیم میں حصہ لیں گے اور سرلنگا کے خلاف جو آنے والا ٹیسٹ میچ ہے اس میں جو ہے وہ پاکستان پر سپیٹ کرے گا تو اس کے لئے یہاں پر تیاری کا بہترین موقع ہوگا لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پر کیم میں کوئی بھی سینس نہیں بنتا لاؤر میں کافی گرمی بھی ہوتی ہے کوئی بھی مقصد یہاں پر کوئی بھی تک نہیں بنتا اب دیکھتے ہیں کیا یہاں پر سین نکل کے آتا ہے لیکن باہرحال اگر دیکھا جائے تو کوئی سریز ہوتی تو کاوید پرپریشن ہو جاتی لیکن یہ جو کیمپ پر غیر ہے اس کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے لائکہ سب پرائے صاحب کو اپنی مرجی کے م مالک ہوتے ہیں کبھی کھیلتے کبھی نہیں کھیلتے اس سے اچھا تھا کہ ٹیم اے اور ٹیم بی بنا لیتے اور کوئی اچھا تھا سریز کروا لیتے اپنے آپ میں تاکہ یہاں پر کچھ یہاں پر بہتر یہ ہو جاتی ہے بہرحال یہ جو نیوز یہ نکل کے سامنے آ چکی ہے اور آج اتنی زیادہ ایکسائٹنگ نیوز تھے لیکن جو بھی تھی کافی زیادہ بہتر دی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پریشن کو سبسکرائب کریں سپورٹ کر دے اور بھائی کو نیا جنے تو سپورٹ کی سخت ضرورت ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ